کمانڈر فلیٹ ریئر ایرمیرل نوید شرف کا کہنا ہے کہ امن مشقیں غیر روایتی خطرات سے رمٹنے میں مددگار ثابت ہوں گی تین ممالک میں مقابلے کی فضا کے باوجود امن مشقوں کا انقاد خوش آئند ہے دوہزار سات سے شروع ہونے والی امن مشقوں کا ساتوہ فیز گیارہ فروری سے سولہ فروری تک جاری رہے گا کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایرمیرل نوید شرف کا کہنا تھا کہ اس بار امن مشقوں میں روس شرکت کر رہا ہے عرب ممالک امریکہ اور چین سمیت پیتالیس ممالک امن مشق کا حصہ ہے کمانڈر کراچی کا کہہ رہا تھا کہ کرونا وباکو مدرزار رکھتے ہوئے حکومتی احکامات کے مطابق حسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ گلوبلائزیشن ورلڈ اکانومی سمیت اجارتی سرگرمیوں کے لیے سمندری راستوں کی حفاظت اہم ہے جس میں باہمی اشتراک اور تابون انتہائی ضروری ہے گیارہ سے سولہ فروری تک جاری رہنے والی امن مشقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلا حصہ ہاربر پر ہوگا جبکہ کلچر تقریبات کے ساتھ میری ٹائم سے متعلق عالمی کانفرنس بھی منقط کی جائے گی کمانڈر فلیٹ کا کہنا تھا کہ عالمی بحری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر حکمت عملی بنانی ہوگی